جادوگر لکڑھارا اور ہرن ایک زمانے میں ایک دور دراز علاقے میں سرسبز اور شاداب کھیتوں اور بلند اور بالا پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹا سا گاؤں آباد یہ گاؤں ایورلینڈ کے نام سے جانا جاتا تھا جہاں جادو اور عجوبہ کے بارے میں کہا جاتا تھا کنود نیتیوں نے پریوں بات کرنے والے جانوروں اور جادوی جنگلات کے بارے میں بات کی جس نے جوان اور بولے دونوں کے تخیولات کو اپنی گرفت میں لے لیا ایورلینڈ کے قلب میں اولیور نامی ایک مہربان اور شریف لکڑی کاٹنے والا رہتا تھا وہ فطرت سے اپنی محبت اور لکڑی کے خوبصورت مجسمیں بنانے میں اپنی مہارت کے لیے جانا جاتا تھا اولیور گاؤں کے کنارے ایک چھوٹی سی کاٹیج میں اکیلا رہتا تھا جس کے چاروں طرف بلوت کے بلند درخت اور ایک بربراتا ہوا نالا تھا ایک دن جب اولیور صوفیانہ جنگل کی گہرائیوں میں داخل ہوا تو اس نے ایک زخمی ہرن کے بچے کو ٹھوکر مار دی اس کی آنکھیں جادو کی چمک سے چمک رہی تھی اور اولیور جانتا تھا کہ یہ کوئی آم مخلوق نہیں ہے اس نے آہستگی سے ہرن کو اٹھایا اور اسے اپنی بانہوں میں پالا اور اس کی صحت کے لیے اس کی پرورش کرنے کا عہد کیا اولیور کو بہت کم معلوم تھا کہ ہرن کا بچہ دراصل ایک جادوی مخلوق ہے جسے سیسٹیا جنگل کا محافظ کہا جاتا ہے سیسٹیا جنگل کو ایک شیطانی جادوگر سے بچاتے ہوئے زخمی ہو گیا تھا جس نے اپنی خود غرضی کے لیے اس کی طاقت کو استعمال کرنے کی کوشش کی تھی جیسا کہ اولیور نے سیسٹیا کو صحت کی طرف پلایا ان کے درمیان ایک گہرہ رشتہ قائم ہوا سیسٹیا کے اندر موجود جادو نے اولیور کے دل کی پاکیزگی کو پہچان لیا اور اسے ایک توفہ دیا جانوروں کے ساتھ بات چیت کرنے کی صلاحیت یہ توفہ ان کے جنگل کو بچانے کے سفر میں اہم کردار ادا کرے گا اولیور اور سیسٹیا نے ایک ساتھ مل کر ایک غیر معمولی مہم جوئی کا آغاز کیا راستے میں اقلمند پرانے اللو، شرارتی اسپرائٹس اور مددگار بونے جیسے افسانوی مخلوقات کا سامنا کیا انہوں نے بے شمار آزمائشوں اور مسائب کا سامنا کیا لیکن ان کی دوستی اور عظم کبھی نہیں دگمگا سیسٹیا کی صوفیانہ طاقتوں اور اولیور کی نئے قابلیت کی رہنمائی میں انہوں نے شیطانی جادوگر کا مقابلہ کیا جس کا نام ملکی تھا اپنے سیا جادو کے ساتھ ملکی نے پہلے ہی اپنی زندگی کی قوت کے جنگل کو ختم کرنا شروع کر دیا تھا جس کی وجہ سے ایک زمانے کے متحرک درخت مرجھا گئے اور جانور کمزور ہو گئے اچھائی اور بڑائی کے درمیان ایک موسمی جنگل میں اولیور اور سیسٹیا نے اپنی مشترکہ طاقتوں کو ملکی کو پیچھے چھوڑنے اور شکست دینے کیلئے استعمال کیا جیسے ہی جادوگر کی فتح ہوئی جنگل ایک بار پھر بھرنے اور پھولنے لگا پھول کھلے پرندے گائے اور ایورلینڈ کے باشندے خوش ہوئے ان کی بہادری اور بے لوس کے انام کے طور پر ایورلینڈ کی پریوں نے اولیور اور سیسٹیا کو ایک خاص تحفہ دیا اولیور کے لکلی کے مجسموں میں اب جادو کا ایک لمس تھا جو انہیں دیکھنے والوں کے لئے خوشی اور حیرت کا باعث تھا اولیور اور سیسٹیا ایورلینڈ میں لیجنڈ بن گئے ان کی کہانی نسل در نسل گزری مہربان لکلی کٹنے والے اور سرپرست ہرن کی کہانی دوستی کی طاقت پترت کی حفاظت کی اہمیت اور اس یقین کی آدھانی کے طور پر کام کرتی ہے کہ احسان کی چھوٹی سے چھوٹی حرکتیں بھی دنیا میں جادو پیدا کر سکتی ہیں اور اس طرح ان کی پریوں کی کہانی زندہ رہی دوسروں کو اپنی مہیم جوئی تلاش کرنے اور اپنی غیر معمولی کہانیاں جینے کی تغیب دیتی رہی موسیقی